اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنی چینل پاکستانی کبوت ارواز میں آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں تو دوستو یہ آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو ہائی فلیر کبوتروں کا نسکہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کافی دوستوں نے کمیٹر میں لکھا تھا کافی دوستوں نے وارساپ پہ بھی کالنگ کی تھی اور وارساپ پہ وائس میسیج بھی کیے تھے کہ کوئی ہائی فلیر کا ایسا نسکہ بتائیں جو کوئی ہم کو پریشانی بھی نہ ہو تو میں نے استاد سے رابطہ کیا کہ پانی کی چیزیں مجھے پتا تو تھی پھر میں نے بولا کہ طریقے کار صلاح صحبت لازمی کرنی چاہیے اپنے استاد سے تو میں نے استاد سے رابطہ کیا استاد نے بولا کہ بالکل آپ پہلے تو یہ ویڈیو پانی یہ شیئر نہ کرو یوٹیوب پہ جو اتنے اپنے دوستوں کے ساتھ پریم ہے اور دوستوں کے ساتھ دل لگا ہو ہے تو شیئر کرو مگر ان کو یہ بول دو کہ وہ یوٹیوب پہ یہ پانی شیئر نہ کریں تو دوستو یہ دو پانی بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو پہلے تو آپ لوگوں کو میں ایک بنتی کرتا ہوں جو نئے دوست دیکھنے والے ہیں وہ پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کے لیے کم سے کم ایک ہزار لائک بلکل بنتا ہے کیونکہ جو ہم کام کر رہے ہیں آپ دوستوں کے لیے جو چیزیں بتا رہے ہیں کوئی کسی سے کوئی چیز مانگ تو نہیں رہے بس ایسے ہی ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں مگر ہم سلاف ضائع ہو اور دوست کافی سارے دیکھے ہمارے اس ویڈیوز کو اور ان دوستوں کا بھلا ہو تو دوستو اب پہلے جا آپ لوگ چیزیں نوٹ کریں پھر میں آپ لوگوں کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں دوستو اس میں چار چیزیں آئیں گی پانی جو سبے کو دیں گے کبھتروں کو اور رات کبھتروں کو جو گھرم کریں گے اس میں تین چیزیں ہیں گی ٹوٹل پہلے میں آپ لوگوں گھرم کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اسی ویڈیو میں اور ویڈیو نہیں پھر اسی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پرواز کا پانی بتاؤں گا جو سبے کبھتروں کو دیں گے تو دوستو پہلے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بڑی لائچی لینے ہیں بڑی لائچی دو دن ہیں دو دن ہیں بڑی لائچی کے اور اللہ آپ لوگوں کو نیکی دے گھل منڈی کے چار پھول لینے آپ لوگوں نے ملٹھی تین انچ کا ٹکڑا یہ چیز آپ نے آدھے پہو پانی میں یہ چیزیں ڈال کے پانی پکا لینا ہے بلکھل ہلکی سے آنچ پہ ان کو رکھ گیا پہلے تو ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کے آدھا گھنٹا پانی میں رکھ دیں بھگو کے ان کا اثر پانی میں چلا جائے پھر ہلکی آنچ پہ پکانا ہے کہ یک دم پکے گا تو چیزوں کا اثر پانی میں نہیں جائے گا تو آپ لوگ انہیں ان کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ہلکی آنچ پہ جب پک جائے تو یہ رات کو آپ لوگ انہیں کبھوتروں کو نو بجے دس دس سیسی دینا ہے سرنج کے ساتھ دس دس سیسی دینا ہے اور اللہ آپ لوگوں نے کی دے رات کو جب دس سیسی پانی لگاؤ گے اور صبح کو کبھوتر چار بجے پلٹاؤ گے کبھوتروں کو پوٹ صاف کرو گے کیونکہ پھر تمہیں کبھوتروں کو تاو لگا ہوتا ہے اور پوٹ میں اندر جلن سی ہو جاتی ہے تو جو پوٹ صاف ہوگی تو انشاءاللہ کبھوتر اچھی پرواز کرے گا تو دوستو پھر آپ لوگ انہیں جو صبح کو پانی بنانا ہے اس کی چیزیں آپ لوگ نوٹ کریں گوند قتلہ قتلہ بولتے ہیں اس کو یہ مصری کی طرح مصری بولے سمجھیں یا آپ پھٹکی سمجھیں اس کیسے گوند قتلہ ہوتا ہے تھوڑا تو تھوڑا اس کا پیلا رنگ ہوتا ہے تقریباً سفید رنگ ہوتا ہے اور تھوڑا سی ایسی مندور سے آپ کو پھیلا نظر آئے گا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جنگلی پودینہ پانچ گرام لینا ہے گوند قتلہ بھی پانچ گرام لینا ہے آپ لوگوں نے چھوٹی لائچی بھی پانچ گرام لینی ہیں اور سوہ بھی پانچ گرام لینے ہیں ان کو پیس کے پاؤنٹر بنا کے رکھ لیں گے ہے آپ لوگ جب بھی اس کے پانٹر بنا کے رکھ لیں گے تو دیکھیں کہ صبح ہماری بازی ہے تو رات کو یہ ایک چائے والی جو چمچ ہے وہ ایک چمچہ اپنے پانی میں ایک پاؤ پانی میں بھگو کے رکھ دینی ہے رات کو صبح کو آپ لوگ انہیں پلٹا ہے کبوتروں کو پلٹانا ہے چار بجے چار بجے پلٹانے کے بعد یہ کبوتر چھان کے یہ پانی چھان کے آپ لوگ انہیں جب کبوتروں کو فرض کرو آپ لوگ پندرہ سی سی ہائی فلیر دوست کافی پانی میں اٹھواتے ہیں زیادہ کافی سارے دوست ہیں جو پندرہ تک بھی نہیں اٹھا دیں دا سی سی پانی دیتے ہیں آپ لوگ انہیں کم از کم کبوتروں کو پندرہ سی سی پانی لازمی دینا ہے تو وہ پندرہ سی سی پانی یہ گوند کتیلے والا جو پانی آپ لوگ نے رات کو بنا کے رکھا ہوگا یہی پانی آپ لوگ نے صبح اڑھانے سے تقریباً دس منٹ پہلے ادھا گھنٹہ نہیں دس منٹ پہلے اڑھانے سے دس منٹ پہلے پندرہ سی سی یہ پانی دے کے کبوتروں کو چھوڑ دیں پھر دس منٹ کے بعد آپ اس کا ٹیم ہو جائے گا ساڑھے چھے بجے اڑھا رہے ہو یا پانچ بجے یا ساڑھے پانچ یا چھے بجے فکس اڑھا رہے ہو تو کبوتروں کو بسم اللہ پڑھ کے آپ اڑھا دیں جب اڑھے کبوتر بلکل یہ اچھی پرواز کریں گے انشاءاللہ یہ اور کوئی ان کے ساتھ نہ میڈیسن کرنی ہے نہ کوئی اور کوئی ان کوئی اس میں کوئی جھول جہل کرنی ہے یہ بالکل بہترین پانی ہے یہ آپ لوگ استعمال کرو انشاءاللہ آپ لوگ کو مزہ آجائے گا گونت قطلہ میں آپ لوگ کو ویڈیو کے انٹ میں دکھا دیتا ہوں کس طریقہ کا گونت قطلہ بنتا ہے جو جو چیزیں اس میں آئیں گی اس صبح والے پانی میں اور رات کے گرم کرنے والے پانی میں تو وہ میں آپ لوگ کو چیزوں کو بالکل آخرien میں آپ لوگ کو ان کی تصویریں ہم بھی لکھ دوں گا یہ گند قتلہ ہے یہ چھوٹی لائچی ہے یہ سونف ہے اور یہ جنگلی پودینہ ہے یہ چیزیں بالکل آپ لوگ دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزا آجے گا تو دوستو تین چار دن میں ادھر کوئٹہ میں گیا ہوں کام کے لیے تو تین چار دن ادھر نیٹورک کا بالکل زیادہ مسئلہ تھا ہم تھوڑے گئے تھے کام کے لیے تو تو ادھر نیٹورک نہیں تھا پاڑی کے علاقہ ہے نیٹورک نہیں ہے تو پھر میں ادھر سے آج آیا ہوں جمعہ کا دن بھی ہے اور رات سے میں ادھر ہوں کہ میں نے بولا کہ ایک ویڈیو میں ڈالوں کوئی دوستوں کا آگے تھوڑی بازیوں کے سیزن ہے دوستوں کی تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی زیادہ وہ جو دوست میڈیسن کے خلاف ہیں تو ان کے لیے میں نے بولا کہ اس دیسی چیز ہی بیسٹ ہے تو اس تاج سے میں نے بہت بنتیاں کی کہ کوئی جیسی چیز بتاؤ کہ جو دوستے میرے سسکرائبر ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں اور اس کا ریزلٹ نہیں ہے تو دوستو یہ آپ لوگ استعمال کرو انشاءاللہ آپ لوگ کو مزہ آ جائے گا تو میں آپ کو ویڈیو کے انڈ میں ہونٹکتی لوگ دکھاتا ہوں اور ہر چیز دکھاتا ہوں یہ آپ ہائی فلیر کبوتروں میں استعمال کریں گے لوگ فلیر کھنائیں گے صرف ہائی فلیر کبوتروں کو یہ آپ استعمال کریں اس میں ٹیڈی کسوری سیالکوٹ ٹیڈی جو بھی ہیں جو بھی کبوتر ہیں ہائی فلیر یہ ان میں آپ استعمال کریں گے لوگ فلیر والے دوستوں کے لیے میں نے پانی بھی بارہ مجھے والا رات والا بتایا ہے دوستوں کو کافی ساروں کو فون پہ اور مجون بھی میں نے یوٹیوب پہ دے دی ہے وہ چیز علیدہ ہے اور یہ وہ آپ لوگ ہائی فلیر پہ لگا سکتے ہیں مگر یہ چیز آپ لوگ فلیر پہ نہیں لگا سکتے ہو کیونکہ اس کا اپنا ریزلٹ ہوتا ہے یہ کبوتروں کو زیادہ بندی ملے جائے گا یہ زیادہ یعنی کہ اوپر اڑائے گا یہ نسخہ جو ہے زیادہ کبوتروں کو اوپر اڑائے گا نیچے نہیں اڑائے گا تو اللہ خیر کرے گا آپ لوگ اس چیز استعمال کرو انشاءاللہ یہ ہمارے استاد کی بالکل آزمودہ آزمائش کس چیز ہے یہ کوئی فالٹو یا فیک چیز نہیں ہے آپ لوگ استعمال کرو گے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اب میں نے چیزیں بتائی ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے گی یہ کیا کرے گی میڈیسن اس میں نہیں ہے تو یہ کیا کام کرے گی تو میرے بھائی آپ لوگ کو اتارنے مشکل ہو جائیں تو اگر آپ لوگوں کو اتاریں کس طریقے سے اتاریں یہ آپ چیز استعمال کرو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا تو میں ویڈیو کے انڈ میں آپ لوگوں کو مگوند قتلہ دکھاتا ہوں اور جو جو چیزیں اسپانکی بنیں گی وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دوستو جو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کر دو میرے بھائی اور بیل آکن ڈبا دو کہ ہماری ہر ویڈیو آپ لوگوں کو جالت پہنچے تو دوست کافی سارے کمیٹز میں لکھتے ہیں وہی یہ چیز ہم کو بتاؤ وہ چیز بتاؤ تو دوستو میں کام کر رہا ہوں مزدور بندہ ہوں گھرے بندہ ہوں کوئی ڈوٹی بھوٹی نہیں ہے یا مجھا کوئی ایسی کوئی زمینداری نہیں ہے ہماری جو میں ادھر بیٹھ کے کوئی چیز بنا ہوں یا آپ لوگوں کو صرف بتاتا رہوں تو دوستو ٹیم ملنے سے ہی میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تھوڑی ویڈیو لیٹسٹ ہوگی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دوسرے کے دوسرے دن یا تیسرے دن یا ایک دن کے بعد میں ویڈیو ڈالوں مگر ٹیم کی وجہ سے شاید نہ ہو سکے تو آپ لوگ کو ناراض نہ ہونا اور ایسے نہ ہو کہ آن سسکرائبر ہو جاؤ تو مہربان کر کے بالکل سسکرائب کرو آپ لوگ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو ہر چیز بتاتے رہیں گے انشاءاللہ باقی جیسے کام کی مسروفت کا ذا سے جن دوستوں کی دل آزاری ہوئی ہے کسی کا فون نے اٹھایا گیا کبھی فون چارج پہ لگا دیتے ہیں ہم کام کرتے ہیں تو کسی کا کال نہیں اٹھایا تو وہ میرے پانی کر کے ہم کو معاف کر دیجی گیا تو انشاءاللہ ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں باقی ایک چیز ہے جو میں نے یوٹیوب پہ نہیں دیے وہ رات بارہ مجھے والا پانی ہے باقی میں نے ہر چیز یوٹیوب پہ دے دی ہے تو آپ لوگ دیکھتے رہیے اور انجوئی کرتے رہیے کہ ہوتربازی شام کرتے رہیے کہ ہوتربازی میں لڑائی جگڑا کوئی بھی نہ کرے دوست بلکل پیار محبت سے شام کرو انشاءاللہ ہمارا شام بھی ابھی عید کے بعد بڑی عید کے بعد چوتھے دن ایک فینل ہے تقریباً چالیس کھڑا ہے اس میں تین فینل ہے ہمارے ایک چالیس کھڑے والا فینل ہے ایک اٹھارا کھڑے کا فینل ہے عید کے نو دن بعد اٹھارا کھڑے کا فینل ہے چوتھے دن بعد چالیس کا ایک اٹھارا کھڑے کا فینل ہے اور ایک تیز کھڑے کا فینل ہے تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ہم کنٹیلو کرتے رہیں گے انشاءاللہ ایک مہنے کے لیے ہم باہر آئے ہیں کو مزوری کرنے کے لیے تو ناراض نہیں ہونا انشاءاللہ فیرام آپ کو ہر چیز بتاتے رہیں گے دوستو یہ ملٹھی ہے ملٹھی دیکھ لیں آپ یہ ابھی بڑی لائچی ہے یہ بڑی لائچی دیکھیں اور یہ گلمنڈی ہے گلمنڈی دیکھیں تو دوستو یہ چیزیں آپ ادھے پاو پانی میں بھیگونی ہیں اور ابھی آئیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ یہ سومف ہیں دیکھ لیں آپ لوگ اور یہ صبح والا پانی ہے یہ جنگلی پودینہ ہے ان کو پیس کے پونٹر بنائینا ہے یہ چھوٹی لائچی ہے چھوٹی لائچی بھی پیس کے پونٹر بنائیں گے یہ کتیلہ ہے یہ گوند کتیلہ اس طریقے سے آئے گا دوستو یہ چیز دیکھ لیں مختلف قسم کے دو تین قسم میں آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوند کتیلہ اس کو بولتے ہیں کتیلہ بھی بولتے ہیں اس کو تو دوستو یہ آپ چیزیں پیس کے پونٹر بنائینا ہے ان چیزوں کو یہ پانچ پانچ گرام چیزیں لیں گے آپ ایک پاو پانی ادھے پاو پانی میں ایک چائیں والی چمچ آپ ڈالیں گے تو دوستو یہ آپ کا صبح والا پانی بن جائے گا یہ رات کو آپ نے شام کو تقریباً آٹھ نو بجے یہ بھیگو کے رکھ دیں گے اور صبح کبوتروں کو جاتے وقت پندرہ سیسی یہ پانی دیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ آئے گا دوستو ایک بار پھر چیزیں نوٹ کر لیں سونف پانچ گرام جنگلی پودینا پانچ گرام آپ لوگوں نے لینا ہے سونف بھی پانچ گرام لیں گے اور چھوٹی لائچی بھی پانچ گرام لیں گے اور گوند کتیلہ ہے گوند کتیلہ یہ بھی آپ پانچ گرام لیں گے یہ پیس کے پونٹر بنائی لیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو ویڈیو اٹھی لگی تو سبسکراب کر دینا بھائی کو